اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہ میں نے ریسپی کل بنائی تھی کل ٹرائے کی تھی تو بہت اچھی بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتی تاکہ میری سب دوستی اور بہنیں ٹرائے کر سکے ہم لوگوں نے مکھن لینا ہے یا آئل لینا ہے اور اس کے اندر پیاس ہوتے کر لینا ہے جب یہ سوفٹ ہو جائے گا تب اندر ہم نے لسن کا پیس ڈال کے پانی کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی لسن کی سمیل ختم ہو جائے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہوا ہے اور جب اس کا پانی بلکل ٹرائے ہو جائے گا تب ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کا فل بنائی ہو جائے لسن پیاس کی یہ اس طرح جب ہماری ہنڈیا کے نیچے سے بالکل آئل ختم ہو جائے گا ہنڈیا سائٹ پہ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پانی ڈرائے ہو گیا یہ ہم نے چکن ایڈ کر دیا چکن جب فل وائٹ ہو جائے گا بین اندر ہم نے کوئی مسالہ ایڈ کرنا ہے اور یہ چکن جی ہم لوگوں کا وائٹ ہو گیا اس کے اندر اب ہم مسالے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے سالٹ وائٹ پیپر اور بلیک پیپر ایڈ کر دینی ہے یا ایڈ کر کے مکس کر دینا ہے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گلنے تک جب یہ تھوڑا سا 50% کوک ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے یوگرٹ ایڈ کر دینا ہے دہی ڈھائل کے اس کو فل کوک کر لینا ہے اور پھر جب یہ فل کوک ہو جائے گا یہ یوگرٹ ڈھال دیئے میں نے اور جب یہ فل کوک ہو جائے گا پھر اندر ملائی یا آل پرس کا یا کوک کسی بھی ٹیٹرا پیک کا فل پیکٹ ڈھال دینا وہ جو چھوٹے والا ہوتا ہے اور یا دہی وہ ملائی بھی ڈھال سکتے ہیں ہم لوگ اور پھر یہ تھوڑی دیر دام لگا دیں نا یہ جی ہماری ہنڈیا تیار ہو گئی ہے اور اسے گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ اور سالٹ کے ساتھ سرف کر دیں امید ہے کہ آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے اور فیڈبیک لازمی شیئر کریے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اس طرح کی مزید ریسپی شیئر کر سکوں اچھا جی آپ لوگ اس ریسپی کو کارنٹلی اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اچھا جی اللہ حافظ اور چینل کو سسکرائب لازمی کریں